بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مدسیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشیوز آج مختصر سی گفت کوئی اس چیز پر کریں گے کہ موقع ملا مجھے ایک پولیس افیسر تھے ان کی شہادت ہوئی تو ان کا جنازہ پڑھنے کا یقین کریں ایک ایسا احساس دل میں پیدا ہوا کہ کیسا یہ شخص تھا جس نے اپنی جان جو ہے نا وہ قربان کر دی بڑا کوئی بندہ دلیر ہو کہتے ہیں بڑا جناب شیر ہے بڑا دلیر ہے اس نے چاہ پلا دی ہے اس نے کھانا کھلا دی ہے کسی کے لیے سیکریفائس کرنا یہ بڑی بات ہے تو وہ شخص کیسا ہوگا کہ جو اپنی جان ہی دے دے اور صرف اپنا جاب سیلری کسی انسان کی ہو پولیس افیسر ہے یا ہمارا کوئی آرمی کا سپائی ہے اس کی کتنی سیلری ہوگی چالیس پچاس زار ہوگی پچاس زار میں کوئی بندہ کسی مزدور کو آفر کرے پچاس زار لے لو لاکھ لے لو دس لاکھ لے لو اپنی جان دے تو کوئی دیتا ہے کوئی بندہ اپنی جان نہیں دے سکتا یہ ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جس کے اندر انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اپنی جان اس لیے نہیں دیتے جو شہید ہوتے ہیں وہ اس لیے اپنی جان نہیں دے رہے ہوتے ان کی ذاتیوں کو لڑائی ہوتی ہے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ظلم ہو رہا ہے سپوز ہم یہ تصور کر لیتے ہیں پولیس دپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے تو کیا ہو معاشرے کے اندر جو ظالم ہے جو تھوڑی سی طاقت ہے گنڈا ہے بدماش ہے تو وہ تو جینا حرام کر دے گا کیونکہ اسے پوچھنے والا کون پوچھتا ہے ڈاکٹر جا کے اسے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کیوں ظلم کیا ہے کیوں اس کا بازو کٹا ہے کیوں پٹائی کر دی ان کی کیوں ان کا محل چھین لیا نہیں وکیل صاحب جا کے پوچھیں گے بلکل نہیں انجینئر کوئی پوچھے گا جا کے کوئی ٹیچر جا کے پوچھے گا صرف ایک دپارٹمنٹ ہمارا ایسا ہے کہ جو لڑائی آپ کی یہ ہے ظلم آپ پہ ہوئا ہے تو آپ کمپلین کرتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں آگے ہارڈن کریمنل باز افعہ ہوتے ہیں بڑے پیشاور قسم کے ایسے ایسے ہمارے تو پروفیشنل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے کیسیز ہمارے پاس بعض افعاتیں کہ اس بندے کے اوپر تین سو دو کی چھبیس ایف آئی آرز ہیں یہ بندہ ہے اس پہ جناب پورا خاندانی کریمنلز کا ہے ان کے اوپر دو سو ایف آئی آرز ہیں اوورال ملا گئے ایسے ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے اور پھر پولیس آفیسر کسی مظلوم کی مدد کے لیے جب جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہوا پہلے بھی ہوتا ہے کہ وہ بچارے اپنی جان دے دیتے ہیں آگے سے کریمنل ہیں ان کا تو اتنا جس بندے پہ بیس ایف آئی آرز ہوں تین سو دو کی اسے پکڑنے کے لیے بندہ چلا جائے تو وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ میں پکڑا جاؤں اس کی تو ہنڈر پرسنٹ اس کی نازمانت ہوگی زمانت کے کیس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کا پریویس ریکارڈ کتنا ہے اگر اتنا گندہ ریکارڈ ہوگا کہ اس نے بندے مارے ہوئے ہیں تو اس کی زمانت بھی نہیں ہوگی وہ اندر ہی رہے گا پھر زائم موت ہوگی تو اسے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کریمنلز ہوتے ہیں بڑے بڑے جب پولیس افیسر ان کے لیے کسی مظلوم کے لیے جاتے ہیں پکڑنے کے لیے تو آگے سے فائرنگ ہوتی ہے اور یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے وہ جو دنیا سے چلا گیا ہے شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ قیامت والے دن جب شہید اٹھے گا نا تو اس کو یہ نہیں کہ وہ بخش دیا جائے گا شہید بخش دیا جائے گا لیکن اپنے ساتھ ستر لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو بھی ساتھ لے جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے ایک شہید کو لیکن شہید ہونے کے لئے انسان کو اپنی جان دینی پڑتی ہے جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی مال بھی ادھر رہ جاتا ہے ہر چیز ادھر آپ کے عزیزوں کار بھی ادھر رہ جاتے ہیں آپ کے بچے ادھر رہ جاتے ہیں آپ اکیلے ہی شہادت اور دنیا سے چلے گئے دنیا ہی ختم کر دیا اس پر کروس لگا دیا یہ بہت بڑا کام کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑا رتبہ بھی اتا فرماتی ہے قیامت والے دن کہتے ہیں کہ شہید جب لائے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شہید آئے گا تو لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا دنیا کے اندر ہی پروٹوکول نہیں ملتا آخرت میں بھی پروٹوکول پروٹوکول کے ساتھ یہ لائے جائے گا شہید آرہ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شہید آرہا ہے پیچھے پیچھے آرہا ہے پروٹوکول کے ساتھ وہ گزرے گا رتبہ اتنا کسی انسان کو مل جانا یہ اس کے لئے سیکریفائس پیچھے بہت بڑی ہے اب کسی سے پوچھی جا کے چھوٹے چھوٹے تین چار اگر کسی کے بچے ہوں وہ شہید ہو جائے تو اس کی زوجہ اس کی زندگی کیسے کٹے گی ان بچوں کو یتیم کا آ جائے گا اگر شہید کے وہ بچے ہیں لیکن یتیم تو ہوں گے نا تو ان کی لائف کیسے باپ کے دست شفقت سے اس کے باپ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے شہید کے ان کے سروں پہ دست شفقت ان کے باپ کا ہونا تھا جس ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے کیوں اپنے بچوں کو اپنے دست شفقت سے محروم کر لیا اس نے کس کے لئے قوم کے لئے ملک کے لئے ملک امن کے لئے یہ امن کے لئے اتنی بڑی قربانی عوام کے جان و مال کے لئے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو پھر اس کو خراجے تحسین پیش کرنا چاہیے زندگی میں کبھی بھی آپ دیکھیں تو بعض لوگ میں نے دیکھے پولیس ڈپارٹمنٹ کو گالی دیتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایسا یاد رکھئے کبھی بھی کوئی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہوتا کوئی ملک برا نہیں ہوتا بندہ کہہ دے سارا ملک ایسا ہے فلاں ملک ایسا ہے اسی طرح یہ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں کہ جو مظلوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اپنا سب کچھ فیملی اپنا فیوچر کسی جیز کی پرواہ نہیں کرتے کہہ کہ سامنے فرنٹ پہ آتے ہیں اس کے سامنا کرتے ہیں جو ظالم ہے اس کا کہتے ہیں نا دنیا میں اس قتیل منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کتنا آسان ہے اپنے ابزرب نہیں کیا کہ لوگ کہتے ہیں ان کی لڑائی ہے ہم کیا پیچھے پیچھے آٹ جو آؤ اندر چلیں ہمیں کیا ان سے تو لوگ پیچھے پیچھے اٹھنے کو پریفر کرتے ہیں کوئی کسی کی لڑائی اپنے گلے میں نہیں لیتا اپنے سر نہیں لیتا کوئی بندہ لڑائی تو یہ دپارٹمنٹ ایسا ہے کہ انہیں لینی پڑتی ہے یہ لیتے ہیں دوسروں کی لڑائی دوسروں کے اگر کوئی دیکھتے ہیں بدہمنی ہے پریشانی ہے ظلم ہے تو یہ چلتے ہیں کسی کے دستو بازو بن کے بلکہ دستو بازو نہیں بنتے ان سے دو قدم آگے چل کے جا کے ٹریس کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راہ میں بعض اف اپنی جان پیش کرتے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے ہمارے دپارٹمنٹ کے جو ہیروز ہیں پنجاب پولیس کے دیگر بھی ہمارے جو پاکستان کے اندر دیگر صوبوں کے اندر پولیس والے جو شہید ہوتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ ہمارے امن کے لیے لاؤ کی انفورسمنٹ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قانون بنا ہوا ہے اس کی عملداری کی جائے جو لوگ ڈپارٹمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اس چیز کو پیشے نظر اکھا کریں کہ کبھی بھی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی کالی بیڑا آپ کو نظر آتی ہے رشوت لے رہی ہے یا وہ نائنصافی کر رہی ہے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے پولیس آفیسر تو اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں ایک کریں گے دو کریں گے چار کریں گے ریمیمبر وان تینگ کہ آپ کو پولیس آفیسر ظلم کرے نائنصافی کرے اس کے خلاف کمپلین کرنی ہے کوئی عام بدماش آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈاکو دیکھتے ہیں چور دیکھتے ہیں اس کے خلاف بھی کمپلین فائل کریں جب کمپلین آپ ڈر جاتے ہیں نا کمپلین فائل ہی نہیں کرتے پولیس والے سے ڈر جائیں یا چور ڈاکو سے بدماش سے ڈر جائیں ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اس سے ظلم اور بڑھتا ہے تو ہم نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے اور یہ نوجوان جو اپنی جانے پیش کر دیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی تو ہیں نا یہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کھڑے ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم سب کو مل کے اپنے ملک پاک کے امن کے لیے کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاک کو سلامتی عطا فرمائے اسے پر امن بنائے اس کے لیے ہم سب کے لیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے جو جہاں پہ ہے اپنا رول پلے کرے کہ ہم نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اس طرح ہم نے بھی اپنا وقت دینا ہے اپنا وقت پڑے تو ہم اپنی جان بھی نچھاور کریں گے اس ملک پاک کے اوپر سلام پیش کرتا ہوں میں شہدہ کو جو اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اس ملک امن کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے مجھے ساتھ رہی ہیں Thank you very much